موسیقی اور خداون نے ہر درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور خانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باگ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیکو بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درخت کا فل بے روگ تو کھا سکتا ہے لیکن نیکو بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ خانا کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے خوایا تو مرا مسیح یسو میں آپ سب کو سلام مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو دیکھیں کہ ویسے تو ان باتوں کو جاننا ناممکن ہے لیکن ہم مسیح یسو میں امار رکھتے ہیں مسیح یسو پر امار رکھتے ہیں تو خداون ہمیں اپنی جلال کی ڈالت سے سیکھنے کو دیتا ہے تاکہ ہم بھی مقدسوں کی معنی ان باتوں کو جان سکیں جو جاننے سے باہر ہیں تو جو آج ہمارے پاس خداون کا زندہ کلام ہے کتاب مقدس جو بائبل ہمارے پاس ہے وہ آج بھی ہمارے پاس خداون کا وہ حکم ہے کہ نیکو بد کے درخت کا کبھی نہ خانا اگر تو کھائے گا تو تو مرا آج بھی وہی حکم ہے آج بھی وہی آدم ہے لیکن جب ہوا کے وسیلے سے اس درخت سے کھایا جس درخت سے خداون نے حکم دیا تھا کہ نہ خانا اور ہوا نے آدم کو کھلایا تو ادن باگ سے خداون نے آدم اور ہوا کو باہر نکال دیا یتاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی کے درخت سے نہ خائے تو جو آج جو ہمارے پاس خداون کا زندہ کلام ہے جو ہمیں زندگی اور نیکو بد کی پہچان ہوئی ہے وہ پھر خداون نے اپنی مرضی نبیوں اور رسولوں کے وسیلے ظاہر کی خداون چاہتے تھے کہ جو میرا جلال ہے حکم کے وسیلے کمزوری میں ظاہر ہو اور جب آدم اور ہوا نے خداون کے حکم کی نافرمانی کی تو خداون نے باگ ادن سے ان کو نکال دیا اور پھر مسیح یسو کے وسیلے خداون کی مرضی ہم پر ظاہر ہوئی اور مسیح یسو کی نبوت خداون نے نبیوں کے معرفت کی تاکہ خداون کی کامل مرضی ظاہر ہو سکے اور وہی مرضی وہ آدم کے وسیلے یعنی کہ پہلے آدم کے وسیلے خداون کمزوری میں وہ مرضی ظاہر کرنا چاہتے تھے کمزوری میں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتے تھے حکم کے وسیلے اور وہی مرضی مسیح یسو کے وسیلے خداون باپ نے ظاہر کی اور مسیح یسو کی نبوت نبیوں کی معرفت کی تاکہ ہم خداون کی کامل مرضی کو جان سکیں اس لئے خداون ہمیں کلام مقدس میں ہدایت دیتے ہیں کہ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے خداون چاہتے تھے کہ میری جو قدرت ہے کمزوری میں پوری ہو یہ آدم جو پہلا آدم ہے جو زمین کی مٹی سے بنایا گیا خداون کی شبی پر وہ میری مرضی کو پورا کرے یعنی کہ خداون کے اس حکم کو پورا کرے جس درخت سے خداون نے خانے سے منع کیا تھا تاکہ میرا جلال ظاہر ہو کیونکہ خداون کے کلام میں لکھا ہے وہ دہیں اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو بے شک یہ خداون مسیح یسو کے حق میں لکھا ہے لیکن یہی مرضی وہ پہلے آدم سے پوری کروانا چاہتے تھے یہی حکم خداون پہلے آدم کے وسیلے سے پورا ہونا دیکھنا چاہتے تھے تاکہ خداون کا کمزوری میں جلال ظاہر ہو اور اس جہاں کے ہمشکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خداون کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تضربے سے معلوم کرتے رہو خداون چاہتے تھے کہ یہ میری کامل مرضی اپنی مرضی سے اپنی تضربے سے جانے کہ میں اس کو حیات کے درخت سے کھانے کو دوں گا جب یہ میرا وہ حکم پورا کرے گا جس حکم کو آدم کو خداون نے دیا تھا کیونکہ خداون یہ اس لیے چاہتے تھے کہ آدم وہ حکم پورا کرے تاکہ میرا جلال کمزوری میں ظاہر ہو کیونکہ خداون چاہتے تھے کہ یہ میری بادشاہت کا وارث بنے کیونکہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کا وارث نہیں ہو سکتا اسی لیے خداون چاہتے تھے کہ یہ وہ حکم کی فرمان داری کرے اور میرا ظلال ظاہر ہو تاکہ میں اسے حیات کے درخت سے کھانے کو دوں تاکہ یہ میری بادشاہت کا وارث ہو خداون نے حیات کے درخت کو پہلے درجے پر رکھا تھا اور خداون چاہتے تھے اس کے وسیلے خداون نے اپنا پہلا حکم آدم کو دیا تاکہ یہ پہل کے طور پر مجھے عزیز رکھے تاکہ پھر میں اس کو حیات کے درخت سے کھانے کے دوں خداون نے اس لیے اس کو حکم دیا کہ یہ میرے حکم کی فرمان داری کرے پہل کے طور پر لیکن اس نے خداون کو رد کیا خداون کے حکم کو رد کیا تو اس نے ہوا کے وسیلے جو عبلیس سے بھرمائی گئی تھی اس درخت سے کھایا اور خداون کے حکم کی نافرمانی کی اس لیے خداون نے اس کو باگیادن سے نکال دیا اور پھر مسیح یسو نے جو دوسرا آدم جو روح القدس کے وسیلے پیدا ہوا خداون کی کامل مرضی کو ظاہر کیا اور وہ خداون کا زندہ کلام جو کتاب مقدس کے وسیلے ہم پر ظاہر ہوا کیونکہ وہ آدم تو ظاہر نہ کر سکا چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بکچنے والا روح بنا خداون چاہتے تھے کہ یہ حکم کو پورا کرے اور میں اس کو حیات کے درق سے کھانے کو دوں اور ایسی بہت اچھی تمثیل ہے خداون کے کلام میں مریم کی اور مارتھا کی پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی وہ یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی اے خداون کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے پس اسے فرما کہ میری مدد کرے خداون نے جواب میں اسے کہا مارتھا مارتھا تو تو بہت چیزوں کی فکروں ترادود میں ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینانا جائے گا آدم کو بھی خداون نے حکم دیا اور مسیح یسو کو بھی حکم دیا آدم جو زمین کی مٹی سے تھا وہ پہلا آدم تھا اور جو خداون کے روح القدس پاک روح سے تھا وہ دوسرا آدم یعنی مسیح یسو تھے اور جس طرح آدم کے نافرمانی کی وجہ سے لانت آئی اسی طرح مسیح یسو کے وسیلے زندگی ہے اور وہی زندگی کا درخت جو ہے وہ مارتھا اور مریم کے بیچ ہے کیونکہ باغ عدن میں بھی خداون نے خیات اور نکوبت کی پہچان کا درخت بیچ و بیچ لگا ہے تھا اور وہی درخت اس وقت مریم اور مارتھا کے بیچ تھا لیکن مارتھا نے وہ مشکت کا حصہ چنا وہ محنت کا حصہ چنا لیکن مریم نے وہ اچھا حصہ چنا جو مسیح یسو زندگی کا درخت تھے اور وہ زندگی کا درخت بن کر ظاہر ہوئے اور اس میں سے ہی ہمیں ابت تک کی زندگی ملتی ہے اور یہی خداون کی مرضی تھی جس مرضی کو مسیح یسو نے ہم پر ظاہر کیا پوری آدم ذات پر ظاہر کیا جو وہ پہلا آدم نہ ظاہر کر سکا کیونکہ اس نے خداون کی حکم کی نافرمانے کی اگر وہ حکم کی فرمانداری کرتا تو وہی جو باپ کی مرضی تھی اس پر ظاہر ہوتی اور اسی وقت ہی خداون اس کو اپنی بادشاہد کا وارث ٹھہراتا اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مشکت بڑھ گئی اور وہ مشکت پھر مسیح یسو نے آ کر وہ حکم پورا کیا اور باپ کی کامل مرضی کو ہم سب پر ظاہر کیا اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں گرج وہ پہلے کو معقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بکشنے والی روح بنا